یہ ایک سیٹلائٹ فوٹو ہے پینما کنال کی انٹرنس کی یہاں سے گزرنے والے بہت سے جہازوں کو گزرنے سے روک دیا گیا ہے آنے والی ہر شپ کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ 40% تک لیس ویٹ کیری کریں اس وجہ سے کچھ شپس کو اپنا کچھ سامان اتارنا پڑ رہا ہے اور اسے ریل کے ذریعے ڈیسٹینیشن تک پہنچانا پڑ رہا ہے اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم میں کچھ پیچھے جانا ہوگا ایک فرنچ انجینئر تھا جو 1869 میں 193 کلومیٹر لمبی سویس کنال کے حیران کن پروجیکٹ کو پورا کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت مشہور ہو رہا تھا اس کنال نے ایفریقہ اور ایشیا کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا یہ کنال اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میڈی تیرینین سی اور ریڈ سی آپس میں کنیکٹ ہو گئے تھے اسی وجہ سے ایشیا اور یورپ کے جہازوں کا سی روٹ بھی بہت کم ہو گیا تھا یہ پروجیکٹ پوری شپنگ انڈسٹری کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ بلیسنگ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے شپنگ کمپنیز کو ساؤتھ ایٹلانٹک اور سادن انڈین اوشنز کی بجائے ریڈ سی اور میڈی رینین سی کے درمیان ایک ایسا روٹ مل گیا تھا جس سے اپنے شپس گزار کر وہ ایٹھ تھاؤزن نائن ہنڈر کلومیٹر لمبے ڈسٹنس کو اور اس پر خرچ ہونے والے لاکھوں ڈالرز کو سیو کر سکتے تھے اس کینال کو بنانے والے فرنچ ڈیپلومیٹ فرڈیننڈ ڈی لیسپس بھی پوری دنیا میں بہت فیمس ہو رہے تھے اس شورت سے کانفیڈنٹ ہو کر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نورت اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان بھی ایک ایسی ہی کینال بنا کر ایٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز کو آپس میں جوڑ دیں گے تاکہ وہ شپس جنہوں نے یو ایس کی ایسٹ کوس سے ساؤتھ امریکہ کی ویسٹ کوس جانا ہو یا جنہوں نے یو ایس کی ویسٹ کوس سے یورپ یا ایشیا جانا ہو ان کا طویل سفر مختصر میں تبدیل ہو جائے اس پوائنٹ آف ٹائم پر فرڈیننڈ کے مائنڈ میں شاید جو پہلا سولیوشن آیا تھا وہ شاید یہ تھا کہ نورت امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان پینیما میں موجود اس ایریا کو بم سے اڑا دیا جائے تو یہاں کے نال خود بخود بلٹ ہو جائی لیکن جلد ہی انہیں ریالائز ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے دراصل پینیما کا لینڈس کے تین فیزیکل ریجنز پر مجتمل ہے ماؤنٹینز، کوسٹر لو لینڈز اور آرکی پیلگوز اور ان میں بھی جو ڈومیننٹ ہے وہ ہے سینٹرل سپائن آف ماؤنٹینز جو کہ پورے پینیما میں پھیلی ہوئی ہے ان بڑے بڑے پہاڑوں اور ان کے ساتھ موجود گھنے جنگلز کی وجہ سے یہ ایریا اکثر سخت بارشوں اور بڑے بڑے طوفانوں سے گرا رہتا ہے اور انہی بارشوں کی وجہ سے یہاں ملیریا جیسے ڈیزیز بھی پھیلتی رہتی ہیں اسی وجہ سے فرڈینینڈ کو یہ بہت جلد ریالائز ہو گیا کہ یہاں صرف 51 مائلز لمبی کنال بنانا ایجپٹ کے فلیٹ ڈیزرٹ میں 120 مائلز لمبی کنال بنانے سے بہت زیادہ مشکل ہے اس کے باوجود 1881 میں پینیما کنال بنانے کے لیے کنسٹرکشن شروع ہوئی 1888 تک اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش میں 8 سال لگ گئے پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہ ہوا لیکن اتنی ساری انسانی جانے ضائع ہو گئیں جن کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو موسٹ ڈیڈلیس پروجیکٹ آف دا ہسٹری کا نام دے دیا گیا ان 8 سالوں کے درمیان جب بھی انجینئرز راستہ کلیر کرنے کے لیے ڈائنمائٹ استعمال کرتے تو لینڈ سریڈنگ ہو جاتی جس کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر گر پڑتے اور کئی ورکرز ان کے نیچے دب کر زندہ دفن ہو جاتے بارشوں اور ہارس کلائمیٹ کے وجہ سے ملیریا اور یالو فیور بھی پھیل گیا جس میں کئی مزدوروں کی جان چلی گئی ایک اندازے کے مطابق ہر چار میں سے تین انجینئرز جنہوں نے لیسپس کے اس پروجیکٹ کو جوائن کیا تھا جوائننگ کے تین مہینوں کے اندر ہی ہلاک ہو گئے ایک ایک دن میں تیس تیس چالیس چالیس ورکرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے 1888 میں جب یہ پروجیکٹ روکا گیا تب تک اپروکسیمیٹلی 20,000 ورکرز مارے جا چکے تھے اور اس ٹائم کی 150 ملین ڈالر سے بھی زیادہ رقم اس پروجیکٹ پر ضائع ہو چکی تھی اتنے بڑے بڑے لاسز ہونے کی وجہ سے انویسٹرز نے اس پروجیکٹ پر مزید فنڈنگ بند کر دی جس کی وجہ سے فرڈینینڈ کی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اور اسے اس پروجیکٹ پر کام بند کرنا پڑا لیکن یونیٹڈ سٹیٹس کے لیے یہ پروجیکٹ بہت امپورٹنس رکھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ہی سالوں پہلے 1898 میں یو ایس پینش وار اینڈ ہوئی تھی اور اب یو ایس کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنے اور پیسیفک پاور بننے کے لیے پینیما کنال کی کنسٹرکشن کے لیے بہت ایفرٹس شروع کر دی اس کنال کے بننے کی صورت میں ایک تو یو ایس کی ایسٹ کوسٹ اور ایسٹ ایشیا یو ایس اور کینیڈا کی ویسٹ کوسٹ اور یورپ اور یو ایس کی ایسٹ کوسٹ اور ساؤتھ امریکہ کی ویسٹ کوسٹ کا دسٹنس بہت کم ہو جانا تھا اور دوسرا اور اصل فائدہ جو یو ایس چاہتا تھا وہ یہ ہونا تھا کہ اگر پیسیفک اور ایٹلانٹک اوشن میں کہیں بھی کوئی کرائسیس کی صورتحال ابرے تو امریکہ نیوی کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہو کیونکہ اس پوائنٹ آف ٹائم پر جنگ سی یا لینڈ کے ذریعے ہوتی تھی اس کنال کے ذریعے یو ایس اپنے آپ کو پورے پیسیفک اور ایٹلانٹک اوشن میں سوپر پاور بنانا جاتا تھا اسی لیے امریکہ نے پینیما جو اس وقت کولمبیا کے انڈر تھا اس کی انڈیپینڈنس کے لیے کوششیں شروع کر دی اور 3 نومبر 1903 میں پینیما نے یو ایس کی مدد سے کولمبیا سے ازادی حاصل کر لی اور بدلے میں یو ایس نے پینیما سے کنال کے لیے زمین لیز پر لے لی اور ایک ٹریٹی سائن کر لی یو ایس جانتا تھا کہ اگر یہاں پر سوئیس کنال کی طرح کنال بیلڈ کی گئی تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سوئیس کنال دو سیز کے درمیان بیلڈ کی گئی تھی جبکہ یہ دو اوشنز کے درمیان بیلڈ کی جائے گی جس کی وجہ سے اس میں سلاب آنے کے خطرات ہمیشہ اور ہر وقت رہیں گے اور اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو کہ ملنا چاہیے اسی وجہ سے امریکن انجینئرز نے ایک زبردست ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے وہاں ایک ایسی کنال بنائی جو کہ لاکس کے سسٹم پر بیسٹ تھی اس کے لیے سب سے پہلے پینیما میں موجود چاگرس ریور کو دو ڈیمز کنسٹرکٹ کر کے بلوگ کیا گیا ان ڈیمز کے نتیجے میں دو آرٹیفیشیل لیکس وجود میں آئیں جنہیں گیٹن لیک اور لیک ایلاجویلا کہا جاتا ہے گیٹن لیک دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ لیک بھی ہے کنال کے پیسج کو بنانے کے لیے انجینئرز نے یہ سوچا کہ بقاعدہ کنال بنانے کی بجائے ہم پہاڑوں کو اوپر سے کٹ دیتے ہیں اور اس ایریا کو گیٹن اور ایلاجویلا لیکس کے ذریعے پانی سے بھر دیتے ہیں آرٹیفیشیلی پانی بھرنے کے بعد لوگس کے ذریعے شپس کو سی لیول سے اوپر لے کر جائیں گے اور پھر لوگس کے ذریعے ہی اسے سی لیول پر اتار دیں گے آسان الفاظ میں کہا جائے تو اس ایریا میں شپس سی لیول سے اوپر پہاڑوں پر لیکس کے پانی کے ذریعے چڑھیں گی اور پھر انہیں اسی پانی کے ذریعے اتار کر یہ روڈ پاس کروا دیا جائے گا می فور نینٹین زیرو فور میں اس کنال کی کنسٹرکشن جاری ہوئی اور اس کنسٹرکشن میں تقریباً فورٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ ورکرز نے کام کیا بہت بڑی بڑی مشینری اس پروجیکٹ کے لیے یوز ہوئی پہاڑوں کو کٹنے کے لیے سٹین پاورڈ کرینز اور جائنٹ راک کرشرز استعمال کیا گئے اس بار بھی تقریباً ففٹی فائیو ہنڈر سے زیادہ ورکرز کی جان اس پروجیکٹ میں کام کرتے ہوئے چلے گئے اور تقریباً اس ٹائم کے فائیو ہنڈر میلین ڈالر سپنٹ ہوئے جو کہ آج کے تقریباً ففٹین بلین ڈالر سے بھی زیادہ بنتے ہیں مل آخر تقریباً دس سال بعد ففٹین اپرل نینٹین فورٹین کو دنیا کی نظر میں انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار آیا جسے بلڈ کرنے کا صرف سوچنا بھی اس دور میں عموماً ممکن نہیں تھا لاکس کی مدد سے شپس کو ایک اوشن سے چڑھا کر دوسرے میں اتار دینے کے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کنال ان مزدوروں کی دن رات محنت اور قربانیوں کی وجہ سے وجود میں آئی یہ تقریباً سیونٹی سکس یئرز تک یو ایس کے انڈر رہی اس کے بعد تقریباً بیس سال تک یو ایس اور پینیما دونوں کے انڈر اور پھر 1999 میں یونٹیڈ سٹیٹس نے یہ کنال پینیما کے حوالے کر دی آج پینیما کی جیڈی پی کا تقریباً 2-3% اس کنال سے آتا ہے اور سالانہ یہ 2-4 بلین ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے ایک اندازے کے مطابق شپس کے لیے کنال کروسنگ فی تقریباً 60,000 ڈالرز سے لے کر 400,000 ڈالرز تک ہوتی ہے اور ایون کے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ چیز شپس کے سائز اور پینیما کنٹری کے کلائیمیٹ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسا کہ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ کنال کے لاکس میں پانی گیٹن اور ایلاجوالا لیکس کے ذریعے بھرا جاتا ہے ان لیکس میں پانی کی کسرت کی بڑی وجہ پینیما میں اکثر بارشوں کا ہوتا رہنا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ان لیکس کا پانی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کلائیمیٹ چینج دیکھیں جب کوئی ایک کروز شپ اس کنال کو پاس آور کرتا ہے تو تقریباً 20 کروڑ لیٹر فریش وارٹر اس پروسیس کے دوران اوشن میں گر کر زائع ہو جاتا ہے اور یہ پروسیس ایک دن میں کافی بار دورائے جاتا ہے کیونکہ اون ایوریج پینیما کنال کو 3638 شپس روزانہ کراس کرتی ہیں یہ ایشو تب تک نہیں تھا جب تک پینیما میں سفیشنٹ رین فال ہوتی رہتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب کچھ بدل رہا ہے 2023-1950 کے بعد پینیما کی ہسٹری کا ڈرائیسٹ یئر تھا عام طور پر پینیما میں ونٹر میں وارٹر لیول کچھ کم ہو ہی جاتا ہے اور سمر میں کافی تیزی سے بڑھ جاتا ہے لیکن اس سال ایسا نہیں ہو رہا وارٹر لیول مسلسل کم ہوتا چلا جا رہا ہے پینیما میں بہت زیادہ ڈراؤٹ اور بارش کی شدید کمی کی وجہ سے گیٹن لیک اور لیک ایلا جویلا کافی تیزی سے سوک رہی ہیں اور ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پینیما کی پاپولیشن کا آلموسٹ ہاف پریش وارٹر کے لیے گیٹن لیک پر ریلائے کرتا ہے تو اگر شپس کراسنگ پروسیس کو ڈراؤٹ کے باوجود بھی جاری رکھا جائے تو پینیما کی گورنمنٹ کے مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے اس کریسز پر کابو پانے کے لیے کنال آتھارٹی نے ریسینٹ لیے پروپوز کیا ہے کہ انڈیو ریور جو کہ پینیما کینال کے ویسٹ میں موجود ہے اس پر تین ڈیمز بنا کر گیٹن لیک کو ٹننلز کے ذریعے پانی پہنچایا جائے یہ پروجیکٹ تقریباً 900 ملین ڈالرز کاسٹ کر سکتا ہے اور اس پر بقاعدہ کنسٹرکشن اگر سٹارٹ بھی ہوئی تو وہ بھی 2025 میں ہی ہو سکے گی اور اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی یہ اتنا ہی پانی پروائیڈ کر سکے گا جس سے روزانہ 12 سے 15 ایکسٹرہ شپز کنال کروس کر سکیں لیکن اس کے لیے اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں جن میں کچھ تو بہت زیادہ کاسٹ بھی کر سکتی ہیں پینیما کنال کرائسز شپنگ کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اور اس کا اثر ہماری ڈیلی لائف پر بھی ہوگا کیونکہ شپنگ روٹس بلوک ہونے کی صورت میں پروڈکٹس کی پرائزز انکریز ہوں گی اور ورڈ لیول پر انفلیشن مزید بڑھے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بٹن بھی ہٹ کر دیں اور ہم بہت جلد پینیما کنال جیسے انجینئرنگ کے شاہکار کی کنسٹرکشن پر اور کیسے یو ایس نے پینیما کنٹری کو اپنے ایکنومک اور ملیٹری انٹرسٹ کے لیے آزاد کروایا ان ٹاپکس پر ویڈیوز لائیں گے اپنا خیال رکھئے گا خدا